سپریم کورٹ نے ہیٹ سپیچ کے ایک معاملے میں ایک بڑا فیصلہ سناتے ہوئے بومبے ہائی کورٹ کے فیصلے کو پلٹ دیا ہے ایک کالج پروفیسر نے اپنے واتس ایپ سٹیٹس کے ذریعے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کیے جانے کے موڈی سرکار کے فیصلے کی آلوشنہ کی تھی اور پاکستان کو ان کے سوٹنترتہ دیوس پر شب کام نائے دی تھی اسی کے بعد مہاراش پولیس نے پروفیسر کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ ایک سو ترپن اے کے تحت ایف آئی آر درج کر لی معاملہ بومبے ہائی کورٹ پہنچا ہائی کورٹ نے مانا کہ پاکستان کو آزادی پر بدھائی دینے والا تو نہیں پر جو انوچھے تین سو ستر کو لے کر واتس ایپ سٹیٹس تھا وہ آپتی جنگ تھا اس لیے پروفیسر کے خلاف معاملہ بنتا ہے کیس بنتا ہے پر اب کشمیر سے تعلق رکھنے والے اس پروفیسر کے اس کیس کو پوری طرح سے خارج کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سمیدھان کے انوچھت انیس کے تحت دیش کے ہر ناغرک کو ابھی ویکتی کی سوٹنترتہ حاصل ہے اور یہ ان کا مولک ادھکار ہے عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر بھارت کا کوئی ناغرک پاکستان کے کسی ناغرک کو ان کے سوٹنترتہ دیوس چودہ آگست پر بدھائی اور شب کام نائیں دیتا ہے تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے یہ تو بس سدبھاونہ جتانے کا ایک طریقہ ہے وہیں تین سو ستر ختم کرنے کی آلوشنا کرنے پر سپریم کورٹ نے صاف طور پر کہا کہ دیش کے ہر ناغرک کے پاس سرکار کے ہر فیصلے کی آلوشنا کا ادھکار ہے لہٰذا پروفیسر کے خلاف ہیٹ سپیچ کا کوئی معاملہ نہیں بنتا آئی پی سی کی دھارہ ایک سو ترپن اے کے تحت کسی پر آپرادک مقدمہ تب ہی چلایا جا سکتا ہے جب یہ سپشٹ ہو کہ سمبندھت شخص کا ایرادہ سماج میں عویبستہ پیدا کرنا اور لوگوں کو ہنسا کے لیے اکسانہ تھا